اولائیگا الا حدن من ربهم و اولائیگا هم المفلحون مجھے بہت شوک تھا قرآنی پاک حفظ کرنے کا اور تحریر کرنے کا پھر میں نے اپنے پیرنٹس کو بولا کہ مجھے قرآنی پاک تحریر کرنا ہے پھر انہوں نے بھی بولا ٹھیک ہے پھر انہوں نے مجھے اس کے لیے سارے چیز لائے پھر میں نے قرآنی پاک تحریر کرنا شروع کیا جنویری سے اور پھر مجھے ساڑھے چار ماہ لگے اس کو کمپلیٹ کرنے میں جی میں تو ایک خود ہی لکھتا تھا میرے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا لیکن یہ مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے جب بھی مجھے کچھ چاہیے تھا اگر میں بولتا تھا کہ مجھے پین چاہیے مجھے ایک کے بدلے دو لاتے تھے انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا یہ تو کبھی نہیں ہوا لیکن جب میرے والد صاحب کے ماما جان گزر گئی اس وقت تھوڑی سی پرابلم ہوئی مجھے ایک تو میرے پیجز جو ہے اس کے لئے کیلیگرافی شیٹ سے بھی ختم ہو گئے تھے اور ٹائم بھی نہیں ملا اس وقت مجھے لکھنے کے لئے بیسکلی مجھے بہت شوق تھا لیکن ایک دن میری نانی نے بھی مجھے بولا کہ اس نے وہ بہت بیمار ہے وہ پچھلے ماہ میں بہت سیریس تھی انہوں نے بولا کہ میری زندگی میں بس ایک شوق ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک تحریر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں جب میں نے سنا پھر میں نے اپنے پیرنٹس کو بولا پھر مجھے بہت شوق ہوا کہ میں بھی قرآن پاک تحریر کروں جی میں آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں میں نے پانچ بارہ حفظ کی ہے جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن میرا جو سب سے بڑا ایم ہے میں کریکیٹر بننا چاہتا ہوں لیکن میرے گارر والے مجھے کبھی اس کے لئے سپورٹ نہیں کریں گے تو اس لئے میں اب ڈاکٹری بننا چاہتا ہوں جب بھی مجھے فرصت مل دی تھی میں قرآن پاک تحریر کرتا تھا میں سکول کا کام چھوڑ دیتا تھا لیکن اس کو لکھتا تھا اس سلسلے میں آپ کو پڑھائی میں جو سکول کی پڑھائی ہے کوئی دکت یا پریشانی ہوئی نہیں مجھے کوئی دکت نہیں ہوئی کیونکہ میں نے ونڈر میں ہی سٹارٹ کیا اس لئے ونڈر میں زیادہ کام بھی نہیں ہوتا اسکول کا اس لئے میں نے آٹھے سے لکھا جی ابھی کچھ نہیں ہے مجھے بہت چاہتا ہے اس اس کی وجہ سے اور لڑکوں کو بھی انسپریشن ملے گی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں زمانی کا قسم کھاتا ہوں بے شک انسان کھسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو اعمال لائے اور اعمال صالح کرے ہیں چنانچ میں اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بیٹے دے دی اور تینوں کے تینوں ماشاءاللہ سب ہوتے ہیں کیونکہ تین کھڑ گریہ ہوتی ہے ایک تو پوت کپوت اور سبوت اللہ تعالیٰ بچائے کپوت بننے سے لیکن جو اس کا مسئلہ ہے جو میرا بڑا بیٹا ہے آٹھیں جماعت میں پڑتا ہے یہ ماشاءاللہ سبوت ہے جو کچھ اس سے کہا جاتا ہے یہ کرتا ہے اور جب اس کے بارے میں اس کو ہم نے کہہ دیا پہلے حفظ کرتا تھا حفظ کرنے کے ساتھ ہم نے کہہ دیا کہ آپ قرآن پاک بھی لکھو اس نے شوک سے مانا اس نے کہا ٹھیک کر دیں گے تو بس میرا کان تھا یہ کاکز وغیرہ لانا وغیرہ اور باقی خود کہتا تھا اور زیادہ تر سپورٹ کیا اس کی مدر نے اس کو یہ میں زیادہ تھا صبح 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 نکلتا تھا شام کو آتا تھا لیکن زیادہ تر جو مدد اس کو ملینا یا اس کو مدد تھوڑا بہت خوصلہ ملا وہ اس کی ماں نے اس کے کرتے ہیں اس کو کر دیا ماشاءاللہ میں نے ابھی کہہ دیا کہ یہ سبوت ہے پوت بھی نہیں یہ سبوت ہے اس کو زیادہ دیر دیر نہیں لگتی ہے اگر یہ کتاب لیتا ہے نا ہاتھ میں تو پھر پھر کے یاد کرتا ہے اور باقی بچوں کی طرح یاد نہیں کرتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں گوٹا فکریاں نہیں کرتا ہے بس نظر رکھتا ہے اس میں اور کرتا ہے یاد میں نے اس سے کہہ دیا بھی تھا کہ اس سے آپ کی پڑھائی متاثر تو مت ہوگی اس نے کہا نہیں کوئی متاثر نہیں اور ماشاءاللہ جب میں ریزلٹ نہیں کرنا تو وہ آول آیا وہاں بھی یہ کوئی ایک بات ہے کہ میرے شپت نے کہ میں کتنا خوش ہوں اس میں جب اس نے مجھے کہہ دیا نا ختم کر دیا اس کو لکھتے ہوئے یا تحریر کرتے ہوئے تو بیت میں میں نے سمجھا کہ میں اس کو کتابی رنگ دوں تو میرے پاس ایک دوست ہے وہ پرس میں یہ کام کرتا ہے اس کے پاس میں گیا اس کو ساتھ لیا اس نے کوشش کی کہ اس کو ایک کتاب بناوں لیکن وہ اس کو ممکن نہ ہوا تو بیت میں اس کو لے لیا اس کو پرس پرس پر ہی اور تین حصے اس نے اس کو بانڈ دیا اور کتابی شکل دے دی اور اس میں جو کھرچہ آیا تقریبا پندرہ ہزار سے زیادہ کھرچہ آیا لیکن اس کیا گم نہیں ہے کیونکہ مجھے بس کھرچی ہے اس وقت کہ میں دیکھتا ہوں یہ کہ میرے پاس ایک کتاب ہے کتابی شکل ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ میں خود بھی اس میں آگے ہوں مجھے یہ سب بھی جانتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ مجھے یہاں سب ہی جانتے ہیں نائبی امام کے طور سے شب صاحب ہے میرا نام شب صاحب کے نام سے نہیں مجھے جانتے ہیں میں کبھی کو بار امام بھی کرتا تھا اور لوگوں نے یہ بھی چاہا تھا کہ کسی مذہب میں میں امامات کروں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے روزی دی اور میری جو پوسنگ تھی وہ حاجر میں تھی اس لئے وہ ممکن نہ ہو سکا پھر بھی میں امام اگر نہیں ہوتا ہے مذہب میں تو میں ادھر جاتا ہوں پہلے خود میں نے اس کو تذدیع کی ہر دن میں اس کو دیکھتا تھا کہ کیا 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 بیعت میں میں نے یہ بھی سمجھا کہ پتہ نہیں کہ جا گلتی مت ہو تو میں نے جو اس کے اس کا جو چیچر ہے وہ مفصی صاحب ہے ماشاءاللہ اور اس کے پاس میں نے اس کو بیج دیا تو اس نے تذدیع کی کہ یہ ٹھیک ہے موسیقی